اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج میرا موضوع ہے اپنے شفوت شدہ مرہومین مرے ہوئے ماباب اپنے شفوت شدہ مرہومین 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 مرہ چینل پہ نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی دین آلان کو سواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اس اہم اور قیمتی معلومات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرہومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اہلی حدیث ملاحظہ کریں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جہاں اپنی قربانی کا ایک دنبہ قربان کرتے تھے وہاں ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی ایک دنبہ قربان کر دیا کرتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے اس کے علاوہ اہدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک حدیث کو ملاحظہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھائی نماز عید پڑھانے کے بعد ایک مہنڈہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے زبا کیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف اور اپنی آل کی طرف کی پھر راوی کہتے ہیں ایک اور جانور لائے گیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا اور اپنی جمعی امت کے لیے قربان کیا کہ یا اللہ کے جنہوں نے قلمہ توحید کا اقرار کیا اور جو میری امت میں شامل ہیں یا اللہ ان کی طرف سے میں یہ قربانی کرتا ہوں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے حالت ایمان میں تو وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی حضور کی امت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے تھے انہیں بھی اس کا ثواب پہنچا اور جو زندہ تھے انہیں بھی اس کا ثواب اس قربانی کا ثواب پہنچا تو علماء اکرام کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں حالت ایمان میں تو انہیں بھی قربانی کا ثواب ضرور ملتا ہے بلکل آپ قربانی کیجئے اپنے فوت شدہ مرہومین فوت شدہ والدین کی طرف سے بہن بھائیوں کی طرف سے عزیزوں رشتداروں دوستوں کی طرف سے جو اس دنیا سے چلے گئے اور جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ باعث سعادت بھی ہے باعث عجر بھی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ خداوند کریم اس قربانی کا ثواب ان کی روحوں کو بھی پہنچائے گا اور زندوں کو بھی پہنچائے گا اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی